سو ہلو ایبروان چیز ورڈ آکیم آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے بہت انٹرسنگ اس لیے ہے کیونکہ وہ یوکے اور انڈیا سے ریلیٹیڈ ہے اور بیوادت ہے بہت زیادہ کیونکہ یہ اپنے گزرات دوہزار دو دنگوں سے چڑھا ہوا ہے کیونکہ بی بی سی نے ایک ڈاکیمنٹری بنائی ہے جو کی اس ٹائم بیوادت ہے اور انڈیا میں بین ہو چکی ہے کیونکہ امرجنسی پاور کا یوز کا کہ گورنمنٹ نے اس کو بین کر دیا ہے انڈیا اور انڈیا میں اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے ہم لوگ جانیں گے اس کو وستار میں سو ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک انروض کرنے چاہوں گا کہ ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس سسکرائب اس چینل اور شیئر اس ویڈیو سو انڈیا کی جو بروڈکاسٹ منسٹری ہے اس نے کافی کچھ ڈیلیڈ کیا ہے ٹویٹر سے اور ڈاکیمنٹری کو آلماسٹ بلوک کر دیا ہے یوٹیوب سے اگر اس کا لنک پی بی سی پہ آتا بھی ہے تو انڈیا کے لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے اب یہ جو ہے ایشو بہت زیادہ بڑا ہو چکا ہے کیونکہ اس میں امرجنسی پاور کا یوز کیا گیا ہے اب امرجنسی پاور کیا اس میں یوز کی گئی ہے ہم اس پہ وستار سے بات کریں گے آگے چل کے ویڈیو میں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو جار دو میں جو گجرات کا دنگے ہوئے تھے اس میں پی ام موڈی کا اس میں غلط ڈاکیمنٹری میں شو کیا گیا ہے اس لیے بہت ہی زیادہ ایشو ہے کیونکہ امرجنسی پاور کا یوز کر کے اس ویڈیو کو باقاعدہ روکا گیا ہے انڈیا میں تو کچھ نہ کچھ تو اس میں بہت خاص بھی ہو سکتا ہے اور بہت غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہمارے جوڈیشری کو غلط درس آتا ہے کیونکہ ہم لوگ جیسا جانتے ہیں کہ گجرات پی ام موڈی کو کیونکہ اس ٹائم وہاں کے یہ سی ام ہوا کرتے تھے دو جار دو میں جس کے بعد انہوں نے ستیفہ پہ دے دیا تھا سی ام پت سے اور ایک بی بی سی کی ایک ڈاکیمنٹری ہے جو کہ دو جار دو میں اس نے انٹرویو لیا تھا تو انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ بریٹش میڈیا جو ہے وہ انٹرفیر نہیں کر سکتی کسی بھی راج کے اور ان کو نہیں سمجھا سکتی کہ یہ کیا ایشو ہے کیا کیونکہ یہ انٹرنلز پارٹس ہوتے ہیں اور یہ میڈیا کو نہیں بتایا جا سکتے اسی لیے یہ بیوات زیادہ اٹھ رہا ہے اور اس میں ایک بات یہ بھی خاص ہے کیونکہ سینٹرنل نے بلوک کیا ہیں ٹویٹس جو بی بی سی کے دوارے شیئر کیے گئے ہیں اور بہت ہی لوگوں کے جو ٹویٹس تھے وہ انڈیا جو گورنمنٹ ہے اس نے بلوک کر دیا ہے پورنڈ روپ سے کیونکہ یہ ایک بھڑکاؤ ہو سکتے تھے انڈیا کو لے کے جیسے کہ آپ آرٹکل میں دیکھ سکتے ہیں کافی سارے ٹویٹس کو بلوک کیا گیا ہے اور یوٹیوب ویڈیو جو آنے والی تھی بی بی سی کی دوکیمنٹری پی ایم موڈی پہ سیریز تھی وہ بھی پورنڈ روپ سے بلوک کر دی ہے اگر بی بی سی پہ لنک اگر آتا بھی ہے انڈیا کی یوٹیوب چینل پہ تو ہم لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ منسٹری نے اسے پورنڈ روپ سے بلوک کر دیا ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ اس میں ایمرجنسی پاور کا یوز ہوا ہے تو اب ہم لوگ جانیں گے کیا ہے اور میں اس میں خاص بات ایک یہ ہے کہ تین سو لوگوں نے جو جو جوڈیسری ایڈمنسٹریٹیو اور آرم سے آتے تھے انہوں نے لیٹر لکھایا بی بی سی کو کہ یہ غلط ہے آپ اس میں جو آپ مدہ دکھا رہے ہیں پردان منطری کو لے کے وہ بہت ہی غلط ہے اور یہ چھبی خراب کرتا ہے ان کی اسی لیے اس کو آپ کو ڈاکمنٹری کو روک دینا چاہیے ایک سیڈیزن کے روپ میں انہوں نے یہ لیٹر لکھے اور بہت ہی ایمپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ہم لوگ جیسا جانتے ہیں کہ وہاں کی ایک ایمبازیٹر ہیں انہوں نے بھی یوکے کے لیے کہا ہے کہ اگر ہم لوگ یہ ڈاکمنٹری شو کرتے ہیں کیونکہ بی بی سی ہم لوگ جیسا جانتے ہیں کہ بی بی سی ایک یونیٹڈ کینڈم کی ایک نیوز ایجنسی ہے اور فنڈنگ بھی کرتی ہے یونیٹڈ کینڈم کی جیسا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں تو اس سے جو ہیں یوکے اور انڈیا کے ریلیشنز خراب ہوں گے اب مانا یہ جا رہا ہے کہ جیسے کہ وہاں کی پارلیمنٹ میں یہ ایشو ہوا ہے ریشی شنوک نے بھی کہایا کہ یہ چیز غلط نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہے آگے اب دیکھیں جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یوکے کی جو گورنمنٹ ہے وہ بی بی سی پر پورا کنٹرول کرتی ہے لیکن یہاں پہ بی بی سی نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے بلکہ بی بی سی نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہم لوگ جو ہیں انڈیپینڈن ہیں اور ہم لوگ اپنی اچھا کے انصار کوئی بھی چیز کو کیسے بھی دکھا سکتے ہیں جو فیکٹ ہے اب یہاں پہ بہت ہی بڑا مدہ ہے جو انڈیا کے ریلیشن ہیں یوکے سے وہ بہت ہی ایک انوکھے موڈ پہ آ چکے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک کیا جو ہے پاسبل ہو سکتا ہے اور اس پہ یوکے گورنمنٹ کیا ایکسن لے گی کیونکہ یہ مدہ پارلیامنٹ میں بھی یوکے میں اٹھا ہے اور بہت ہی بڑی بات ہے کیونکہ یہ پاکستان کے ایک وہاں کے جو ایم پی ہیں انہوں نے یہ مدہ اٹھایا ہے کہ جو موڈی ہیں وہ اس میں انکلوٹ تھے جو گجرات کے دنگے ہوئے تھے یہ مدہ اس ٹائم بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ کافی سارے ایگریمنٹ تھے جو ریشی شونک نے انڈیا کے ساتھ کرنا چاہتے تھے اور یہ اب ہو پائیں گے کہ نہیں اب ہم لوگ جانیں گے کہ اس ڈاکومنٹری کو بلوگ کرنے کے لیے ایمینجنسی پاور کا یوز کیا کیا گیا ہے تو آپ جیسے دیکھ سکتے ہو کہ رول 16 جو ہے ایٹی ایکٹس جو ہے اس کا انفرمیشن آف ٹیکنالوجی کا یوز کر کے جو اس ویڈیو کا لنک ہے انڈیا کے یوٹیوب پہ وہ ہٹا دیا جائے گا اور یہی ایک ایمینجنسی کی پاور کا یوز کیا گیا ہے اب یہاں پہ رول جو ہے وہ 16 ایٹی رول کا یوز کیا گیا ہے جو دو جار اکیس کے تحت ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کیس آف ایمینجنسی بلوکنگ دا انفرمیشن جو بھی ٹیکنالوجی کے تھرو اگر کوئی ویڈیو ایسی آتی ہے جو اپتی جنک ہے اور دیس میں دنگوں کا محول کر سکتی ہے یا بہت ہی ایک بھاوک استطیق ہو سکتی ہے تو یہ رول اس پہ لاغو کیا گیا ہے اس ویڈیو پہ یہ جو ڈاکیمنٹری پہ ایمینجنسی لگائے گئے ہیں یہ کیوں لگائے گئے ہیں کیونکہ اس سے نیشنال شیکیورٹی اور پبلک آرڈر کو بہت ہی دکھت ہوتی اور ہماری جو ڈریشری پہ ایک طریقہ کا حملہ ہے دوسری کنٹری کا کہ وہاں کے جو ججمنٹ ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں اور وہ کسی کو بھی بنا دیتے ہیں تو یہ بہت ہی سیریش ایشو ہے ہماری کنٹری کے لیے اور دو دیسوں کی ایک چڑاب کو بھی بہت بہت دیتا ہے تو اسی لیے یہ نیشنال شیکیورٹی کے تحت اس ویڈیو کو بلوگ کیا گیا ہے انڈیا سے بی بی سی کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے بہت ہی ریسرچ کر کے اس ڈاکیمنٹری کو بنایا ہے اور جو وہاں کا ججمنٹ جو ججوں نے سنایا ہے وہ غلط ہے اور جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ موڈی جی کو کلین چٹ مل چکی ہے دو جا دو کے دنگوں کے تحت تو ان کا کہنا ہے بی بی سی کا کہ وہ ججمنٹ جو تھے وہ سب غلط تھے اور جو ہم لوگ ججمنٹ کریں گے وہ صحیح ہوں گے کیونکہ جیسا ہم لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا ایک ٹائم پہ کلونیل تھا یونیٹڈ کینگڈم کے تحت اب دیکھتے ہیں آگے یہ مدہ کتنا بڑا بنتا ہے کیونکہ یہ ڈاکیمنٹری بہت ہی گمبھیر ہے اور یہ ریلیشنز خراب کر سکتی ہے دو جیسوں کے تو اب ہم لوگ دیکھیں گے آنے والے سمیمے کیا اس پہ فیصلہ ہوتا ہے تھینکیو فور دا ووچنگ دس ویڈیو اور ایسے ہی آپ اپنا پیار بنائے رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو سو مچ موسیقی